بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سرینٹ سی ایس سک zero سیون آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی لیکچر نمبر ایٹ نائن ان ٹین میں آج ہم دیکھیں گے تین لیکچر ایک ساتھ اور تینوں لیکچر جو ہیں وہ آپ کے سرچنگ پہ ہی ہیں جیسے ہم نے پہلے دیکھا تھا ڈی ایف ایس اور بی ایف ایس یہ سارے آپ کو کنسپٹ کریئر ہونے چاہیے کیونکہ آپ کے ایکزام میں جو ہے وہ تھیوری نہیں آئی یہ بلکہ پریکٹیکلی ورک زیادہ ہوتا ہے لائک کنسپٹیلز اس کو ہم بولتے ہیں کنسپٹیلز زیادہ ہوگا تو اس کے لئے آپ کو یہ ڈائیگرام جو ہے جتنی بھی ٹریز آپ نے پڑی جتنے بھی آپ کو الگوریتھم وغیر آئے ان کو آپ نے اچھے سے کرنا ہے سو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے پروگریسیو ڈیپننگ ہے اس کے اندر کیا ہے دیکھیں پروگریسیو ڈیپننگ ایک ایسی ٹیکنیک ہے ہے جس کے اندر آپ نے بی ایفیس کو بھی آپلائے کرنا ہے اور ساتھ ڈی ایفیس کو بھی اپلائے کرنا ہے دنوں کو کپلائے کرنا ہے اگر اب تک آپ کو یہ نہیں بتا کہ بی ایفیس اور ڈی ایفیس کیا ہے تو پچھلی لیکچرز میں آپ کو کنفرم اور ڈی ٹلیئر کر دیا گیا تھا کہ بی ایف ایس کون سی سرچ ہے اور ڈی ایف ڈی وStr کون سی سرچ ہے هم پر کیسے ہم ورک کرتے ہیں سو اب جو کام ہم نے کرنا ہے وہ ہم نے بی ایف ایس کو بھی سامنے رکھنا ہے اور ڈی ایف ایس کو بھی سامنے رکھ کے کام کرنا ہے دونوں کو ہم نے سامنے رکھ کے کام کرنا ہے یعنی دونوں جیسے جیسے دونوں کے میتھڈ اپلائے کرتے تھے پہلے تو ہم سنگل میتھڈ بی ایف ایس میں جس بی ایف ایس کا میتھڈ اپلائے کرتے تھے اور ڈی ایف ایس میں جس ڈی ایف ایس کا میتھڈ اپلائے کرتے تھے تو یہاں پر ہم نے اس سرچ کے اندر نا progressive deepening کے انگر ہم نے ان دونوں کو ایک ساتھ رکھ کے کام کرنا ہے سو ایک ساتھ جب ہم ان دونوں کو کام کریں گے ان دونوں کو ایک ساتھ رکھ کے کام کریں گے تو اس میں کیا ہوگا کہ ہماری سرچ ہمارے لئے اور زیادہ improve ہو جائے گی ہم جائرہ دونوں کا استعمال ایک ساتھ کریں گے تو ہمارا کام جو ہے وہ easily ہو جائے گا اور جلدی ہو جائے گا سو یہاں پر کیا ہے یہاں پر آپ اس tree کو دیکھیں تو آپ کو سمجھا دے گی اس progressive کی کہ آپ نے کیسے کام کرنا ہے آپ نے apply dfs کو ہی کرنا ہے سب سے پہلے نے بتایا کہ آپ ایک tree لے اس کی height آپ نے رکھنا ہے اچھا یہاں پر height wise کام کرنا ہے یا آپ level کہہ سکتے ہیں آپ کو اپنے goal کو حاصل کرنے کے لئے level by level چلنا ہے یہ آپ کا goal ہے لائک آپ کو بتا دیا گیا کہ اس چیز کو آپ نے حاصل کرنا ہے سو پھر آپ نے کیا کرنا ہے اپنی tree کی height اپنے fix کرنی ہے height fix کرنے سے کیا ہوگا کہ آپ اپنے step کو باری باری follow کریں گے اگر آپ کو اپنی height پہ جو ہے وہ آپ کا solution مل جاتا ہے تو آپ اگے مزید کام نہیں کر گئے اپنی working stop کر دینی ہے آپ نے یہ progressive deepening میں ایسا ہوتا ہے سو دیکھیں یہاں پر آپ کے پاس ہے starting point جو ہے وہ s ہے اور second a b ہے اور third c d ہے آپ نے height fix کی یہاں تک یہ جو آپ کو نظر آرہا ہے یہاں میں اس کو drag کر دیتی ہوں تاکہ آپ کو نظر آجائیں یہاں تک آپ نے height fix کر دی جب یہاں تک آپ نے two کی height fix کر دی آپ کا level two ہے یہاں تک آپ نے یہاں سے آگے آپ کیا کرنا ہے یہاں سے آپ نے searching start کر دینی ہے تو ویسے ہی table اس کا بنے گا جیسے آپ نے دیکھا تھا کہ ہم نے پچھلے lecture میں جو ہے وہ table بنایا تھا ایک site پہ ہم نے ایک q رکھا تھا اور site ہم نے جو visited areas ہیں ہم نے یہاں پر رکھے تھے تو سیمی اسی طرح آپ نے یہاں پر q کو رکھنا ہے s اور 7 visit کس پہ کرنے a b کو کر رہے ہیں تو آپ لکھیں کہ s a b کو ہم visit کریں پہلے start آپ نے s s سے لینا ہے پھر اس کے بعد s a b سارے visit کرنے ہیں آپ نے so جب آپ second level تک دیکھیں گے کہ آپ کی جو height ہے وہ یہاں تک تھی یہاں تک آپ نے search کیا آپ کو آپ کا goal نہیں ملا تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کی height مزید بڑھا دینی ہے جب آپ height کو مزید بڑھائیں گے تو کہاں تک آپ کا goal آئے گا یہاں تک یعنی اس کے درمیان پھر آپ نے searching سٹارٹ کرنی ہے اور searching اس طرح سے کرنی ہے اسی طرح سے جس طرح سے level سے ہم bfs اور dfs کو apply کرتے آرہیں ٹھیک ہے سو پھر جب آپ کو آپ کا goal مل جائے گا تو وہاں پر آپ کی working جو ہے وہ stop ہو جائے گی سو اس طرح سے کرنا ہے باری باری height کو چیک کرنا ہے یہاں پر یہ جتنے بھی step بنے ہوئے ہیں یا جتنی بھی آپ کے پاس یہ stop نے آپ کی trees نظر آرہے ہیں تو یہ انہوں نے چھوٹے چھوٹے step solve کر کے آپ کو بتائیں لیکن بتانے کا مقصد جو میں نے آپ کو بتا دیا سیم وہی مقصد ہے اس کا اس کو آپ خود سے apply کریں آپ اس کو register پر solve کرنے کی کوشش کریں تاکہ exam کے لیے آپ کو جو ہے یہ تیار ہو سکے اچھی طرح سے اور آپ اس کو کر سکے سو آپ نے کیا کیا اس میں آپ نے height کو بڑھانا ہے اور باقی جتنے nodes آپ کے رہ جائیں گے لائک آپ کو height آپ نے 2 کی رکھی اور آپ کو آپ کا جو goal ہے وہ یہی پر مل گیا تو آپ نے مزید work نہیں کرنا ہے دی ایف ایس اور بی ایف ایس کو جب دونوں کو apply کریں گے تو آپ کا کام جلدی سے ہو جائے گا یہاں پر یہی concept ہے جس کو آپ نے mind میں رکھنا ہے اور اس کو خود کرنے کی کوشش کریں یہاں پر table بنائیں کیونکہ بلائیں گے اور آپ کو full marks آپ کے اس topic کے اندر یا یہاں سے کوئی question آتا ہے تو آپ پورے marks اپنے لے سکتے ہیں next دیکھیں آپ کے پاس heuristically informed search heuristically informed search کون سی ہوتی ہے heuristically تو ہم نے پہلے بتایا تھا کہ اس کا مطلب گیا ہوتا ہے کہ آپ گز کرتے ہو کہ ہو سکتا ہے یہ heuristically آپ کہتے ہو مطلب آپ کو سلیوشن کا کنفرم پتا نہیں ہوتا لیکن آپ ایک دکھا لگاتے ہو یا کہتے ہو سکتا ہے یہ چیز ٹھیک ہو کیونکہ heuristically approach بھی sometimes wrong بھی ہو سکتی ہے مطلب mostly correct ہو سکتی لیکن sometimes wrong بھی ہو سکتی ہے اس کی اگر ہم وہ ہی لے جو ہم نے ریٹ کی اگزامپل لی تھی تو اس ریٹ کی اگر اس کو ایک بوٹل کے اندر پنیر کا ٹکڑڑا رکھ دیا جائے اور جب وہ بوٹل کے اندر ہوتا ہے اور پنیر کے ٹکڑڑے کھانے کے لیے جاتا ہے بیچھے بوٹل بند بند دی جائے تو اس کا مطلب ہے اس پر نا کامیاب نہیں ہوا اس کا مطلب اس نے گز کیا تھا کہ ہو سکتا ہے یہ رستہ ہے لیکن رستہ تو اس جان لیا جو کیا ہوا ساتھ کی جان بھی گئی اس طرح کے سرچ میں آپ کو ہر ٹائم ٹھیک سے ریپورٹ نہیں ملتی سم ٹائم آپ غلط بھی ہو سکتے ہیں اچھا جو ہم پڑھ رہے ہیں ہوریسٹکلی انفارم سرچ اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ گول کے قریب جان مقصد کیا ہے ہوریسٹکلی کام اس پہنے کرنا ہے رستہ میں آئیستہ ہو جاتی آئیستہ ہو جاتی اور آپ پیٹرول کام ہو گیا آپ گس کریں ہوریسٹکلی انفارمیشن آپ کو مل رہی ہے کہ آپ گاڑی میں پیٹرول کام ہے یہ ریزن بھی ہو اور گس غلط بھی ہو سکتا ہے کہ پیٹرول کا ریزن نہ ہو کوئی اور ریزن ہو جس کے وجہ سے آپ کی گاڑی رکھ رہی ہے یہ چیز ہوتی ہے ہوریسٹکلی جو انفارمیشن سچ ہے اس کو بولتے ہیں ٹھیک ہے نیکس دیکھیں آپ دوسرے آپ دو طرح کے گراف ہیں دو طرح کے گراف میں سب سے پہلا جو گراف ہے اس میں آپ کے پاس گراف میں ایس گراف میں ایس ہے ایس سے ایک رو گئی ہے ای کی طرف اور دوسری ہے ڈ کی طرف یعنی ایس آپ ایک سی ٹی پوس کر لیں یہاں سے اس سی ٹی سٹارٹنگ جو ہے اور دوسری جو اس کے پاس ای سی ٹی ہے بی سی ٹی ہے ان کے درمیان کتنا کتنا فاصلہ ہیں سب سٹی کے درمیان کتنا ڈسٹنس ہے وہ آپ کو دکھا دیا گیا اس گراف کے اندر ٹھیک ہے جب یہاں اس کو دیکھیں گے یہاں پر کیا ہے کہ یہاں ان کو لنک کیا گیا بتایا گیا کہ یہاں اتنا راستہ ہے اب اگر ہم اس گراف پر دیکھیں یہاں آپ دیکھیں تو سی سے جی تک کا کتنا فاصلہ ہے کتنا ڈسٹنس ہے یہاں پر اس میپ کے اندر کیا ڈسٹنس بتا رہے ہیں یہاں سے ٹو کلومیٹر ہے یہاں پر ب سے جی تک تک اس طرح سب کی اپنی اپنی اپروچ یا ڈسٹنس بتا رہے ہیں اب ان دونوں میں اگر آپ غور کریں یہاں سے سی سے جی کی طرف جو رستہ ہے وہاں پر ٹو کلومیٹر بتایا ہوا ہے اور یہاں اگر دیکھیں اس گراف کے اندر تو سی سے جی کو لنک کرنے کے لئے کوئی روڈ ہی نہیں ہے تو یہ بتانے کا مقصد کیا ہے کہ آپ نے اگر ہوریسٹک اپروچ کی ہے تو اس میں یہ غلط بھی ہو سکتا ہے آپ نے یہاں دیکھا کہ سی سے دو کلومیٹر کا راستہ ہے لیکن اس گراف نے دیکھے تو یہاں پر کوئی سی ٹی کو جانے کیلئے راستہ ہی نہیں ہے ٹھیک ہے بتانے کا مقصد کیا تھا یہاں پر تقریب پہاڑی پہاڑی کسی پہاڑی پہč پہاڑی 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 دم پہاڑی راستہ راہی سے کمچنے کے لیے راہی سے پہنچ جیسے لئے ہیں کیا آپ بعدر کمچنے کے لیے راہی سے پہنچنے کے لئے ہیں دنیا میں آپ کو اپنی پیارے لئے راہی سے پہنچ سکتے ہیں ایسے ہیں گھرنے کے حدشاء یہاں بھی نہیں جیسے پہنچیں یہ اس کی دیفینیشن یاد کریں تو آپ کا کام اس پر ہوجائے گا پھر آپ کے پاس ایک اور کنسپٹ ہے بیم سرچ کا بیم سرچ بیسکلی کیا چیز ہوتی ہے یہ آپ کے پاس اس کو کہہ سکتے ہیں آپ کے یہ لیمیٹڈ سرچ ہے بیم سرچ جو ہے وہ امتحان میں آپ کے پاس یا پیپر میں کیسے آئے گا آپ کو ٹری دی ہوگی آپ نے اس پر بیم سرچ کو اپلائے کرنا ہوگا اور بیم سرچ کے لیے یہاں پر انہوں نے جیسے بتایا ہے کہ آپ کو پیرامیٹر لینا ہے ڈگری جو ہے وہ آپ کو ٹو کی پاس کرنا ہے اور صرف اپنے دو نوڈ کو جو ہے وہ وزٹ کرنا ہے یعنی دو نوڈ آپ نے لینے ہیں اور پھر اس پر کام کرنا ہے اب یہاں پر ہم اس کو اس الگوریتم کی مدد سے سمجھ جاتے ہیں بیم سرچ کو ہم نے کیسے کرنا ہے تو دیکھیں آپ کے پاس ایک ٹری دی بھی ہے جس میں آپ کے پاس کیا ہے اس ٹری پر آپ نے کام کرنا ہے یہاں پر آپ کے پاس اس ہے سٹارٹنگ پوائنٹ اور ایک سائٹ پر ا ہے اور دوسری سائٹ پر آپ کے پاس ہے بی اب یہاں پر کیا تھا یہ لیمیٹڈ سرچ ہوتی ہے اس پر آپ نے لیمٹ میں رہا کے کام کرنا ہے یعنی اپنے گول کو فائنڈ کرنے کے لیے آپ نے لیمٹڈ ہو کے کام کرنا ہے ایک سپیسیفک نوڈ کو آپ نے ایکسپلور کرنا ہے سپیسیفک نوڈ کونسی آپ نے ایکسپلور کرنا ہے لیفٹ سائٹ پر دیکھیں ایک سائٹ پر آپ کے نائن پوزیشن ہے الیون اس میں سے جو منیمم ہیں یہاں پر آپ نے ایکسپلور کرنا ہے اور اس کے لیے آپ کے کام کیا کرنا ہے یا کہا جائے آپ تحوری لکے بتائیں methodology لکھ بدائیں کہ آپ نے کس کو اپن کیا کس نوڈ کو اپن کیا اور وہاں سے کون کون سے جو نمبر سے ہیں وہ ایکسپلور ہوئی ٹھیک ہے وہ آپ نے ایسا تھیوری کی فارم میں لکھ دینا ہے جو آپ کو پوری منشن کی ہوئی آپ کے کورس کور میں ساری تھیوری لکھی ہوئی ہے اسی تھیوری کو آپ نے لکھنا ہے اور اگر آپ اس طرح نہیں کر سکتے تو پھر آپ اس کو ایک ٹیبل بنائیں ایک آپ یہاں پر کیوں رکھ دیں اور یہاں پر آپ وزیٹر رکھ دیں وزیٹر میں آپ نے کیا کرنا ہے جس جس پر آپ وزیٹ کر رہے ہیں اس طرح سے کرنا ہے لیکن وزیٹ کیسے کرنا ہے آپ کو بتایا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ پہلے جو نوڈ جو لینا ہے وہ مینیمم کو آپ نے بائن لکھنا ہے یعنی یہاں سے آپ دیکھیں گے کہ مینیمم ویلیو 9 ہے تو آپ 9 کو پہلے ایکسپلور کریں گے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد تاکہ آپ جلدی اپنے گول تک پہنچ جائے اور جہاں آپ کو گول مل جائے وہاں تک آپ نے کام کو فینش کر دینا ہے کیونکہ آپ کا لیٹ کسی کر رہے ہیں اس کے بعد آپ کے کسی کر رہے ہیں یہاں پر اککیو کر رہے ہیں بیٹ کسی کر جس پہ آپ کو کشی کر بے ہیں پہلے آپ کا سٹارٹ اس سے ہوگا اور شرم آج سے کسی کریں ہو گا اگر آپ کو یہاں کسی کریں یہاں کسی کرتا ہے اور آپ کو کسی کروگا ویلیو ملreon تو ہاں ثبی ٹھیک ہے پھر آپ اپنے marks جو ہے وہ یہاں سے گین کر سکتے ہیں کیا یہ کس میں ہوتا ہے یہ آپ کے پاس ہوتا ہے بیم سرچ کے اندر آپ کے پاس ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے گول کو کیسے فائنڈ کرنا ہے اس لیے انہوں نے ایک ایک سٹپ کو جو ہے وہ فالو کیا اس لیے ان کا جو ہے وہ تری جو ہے وہ اتنی لنثی ہے آپ نے فائنلی ایک تری بنانی ہے اور ساتھ آپ نے وہ ٹیبل بنانا ہے جس سے آپ کا سارا کام جو ہے وہ سمجھ آ جائے گی نیکس ٹاپک جو آپ کا ہے وہ بسٹ فرس سرچ کا ٹاپک ہے بسٹ دیکھیں نام سے ہی پتا چلا ہے کہ بسٹ ہیں اس میں کیا ہونا ہے کہ اس میں آپ نے ہر لیول کو ہر ایک جو ہے وہ سنگل نوڈ اٹھائیں گے آپ نے ہر لیول سے ٹھیک ہے چیک کریں گے آپ نے سنگل نوڈ اٹھانا ہے سنگل نوڈ کون سے اٹھائیں گے جس کا ڈسٹنس کم ہوگا آپ کی پاس یعنی گول تک پہنچنے کے لیے جس کا ڈسٹنس کم ہوگا آپ نے اس نوڈ کو پک کرنا ہے یہاں آپ دیکھیں گے کہ ایس سے اے اور بی ہے تو نائن آپ کو پتا ہے کہ اس کا ڈسٹنس کم ہے ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے نائن کو اٹھا کر آگے ایکسپلور کرنا ہے اور چیک کرنا ہے یعنی اس ایل تک آپ کی گول تک پہنچنے کے لیے جو ہے وہ اس سائیڈ کو اگر آپ پہلے کریں گے تو آپ کا گول جو ہے وہ آپ کو مل جائے گا سو آپ نے اس سائیڈ کو اپلائے کرنا ہے اب اس کو کیسے بنانا ہے اس کے لیے بھی سیم ویسے ہی ٹیبل کریں یہاں پہ اور ایک سائیڈ پہ کیوں رکھیں کیوں پہ آپ جس پہ وزیٹ کریں اس کو رکھیں اور یہاں پہ وزیٹڈ ایریاز رکھیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس کو سالو کرنا سٹارٹ کریں تو پھر جو آپ کے پاس ٹیبل میں جو کنکلوین اس کی ملتی ہے آپ کو وہی آپ کا ایکزیکٹ سلوشن ہوگا آپ کو اس طرح کی اسائیمنٹ بھی آئے گی اس کو آپ سالو کریں گے تو آپ کو جو ہے وہ میٹ ٹرم کی پریپریشن جو ہے وہ اچھے سی ہو جائے گی اس کو اس کی سالو کرنے کی کوشش کریں اگر اس میں کوئی پرابلم آتا ہے آپ کو سالو کرتے ہوئی آپ سے نہیں ہو پا رہا تو آپ مجھے کمنٹس باق میں ضرور بتائیے گا پھر میں آپ کو ایک دو تین اگزامپل اس کی کروا دوں گی پریکٹیکلی آپ کو خود سالو کر کے بتا دوں گی پھر آپ ایزیلی اس کو سالو کر لوگے سو ابھی لکچز زیادہ ہوتے ہیں اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہر چیز کو ڈیپلی ڈسکس کیا جائے لیکن میری کوشش یہی ہے کہ میں آپ لوگ کو یہاں تک کلیر کروا دوں سمجھا دوں اس کے بعد نیکس دیکھیں آپ کے پاس ہے آپٹیمل سرچ ہے آپٹیمل سرچ کے اندر کیا ہے آپ کے پاس یہ بھی اتنا ایمپورٹن نہیں ہے ایکزام کے پوائنٹ آف یو سے لیکن یہاں پر ایک چھوٹی سی اس کی ڈیفینیشن اس کو دیکھنی جائے گا باقی یہاں سے پریکٹیکل ورک کوئی بھی نہیں ہے پھر آپ کے پاس ہے برانچ اینڈ باؤنڈ برانچ اینڈ باؤنڈ آپ کے پاس کون سا میتھڈ ہے یہاں پر برانچ اینڈ باؤنڈ میں آپ کے پاس اگر کوئی پرابلم ہے آپ نے اس کے لیے اس کے سلوشن کے لیے تمام ویس کو چیک کرنا ہے تمام ویس چیک کرنے کا مطلب ہے کہ ہر پوسیبل وے کو چیک کرنا ہے کسی وے کو چھوڑنا نہیں ہے یہاں like 3 ہے آپ کے پاس تو آپ نے ہر ایک سٹپ کو اس کے چیک کرنا ہے کسی کو چھوڑنا نہیں ہے کسی کو اگنور نہیں کرنا جب سب کو چیک کریں گے باری باری تو آپ کو فائنلی کیا ہوگا کہ آپ اپنے مقصد تک پہنچائیں گے اور اپنا کام کمپلیٹ کر لیں گے یہاں پر آپ کو ایک دیوی ہے جس میں آپ کو بتایا ہے کہ سٹارٹنگ جو ہے وہ آپ کا ایس ہے لیکن آپ نے فائنڈ کیا کرنا ہے 9 کو فائنڈ کرنا ہے like آپ کا گول جو ہے وہ 9 پر ہے اور آپ نے اس تک جانا ہے جب آپ کو مل جاتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے 9 سے پہلے پہلے سارے جتنے بھی آپ کے سٹپ تھے ان کو فائنڈ کرنا ہے 9 کو فائنڈ کرنے کے بعد میں آپ نے اپنے کام کو ختم کردینا ہے آگے مزید ten کی طرف نہیں جانا آپ نے 9 تک کام کمپلیٹ کر کے liیا 9 کو فائنڈ کر لیا اور 9 تک پہنچنے کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے یہ سارے سٹپ کو فائنڈ کرنا ہے وہ سٹپ کو کو فائنڈ کریں گے کہ آپ نے کس کس طرح سے کام کیا اور اگر آپ ٹیبل پر نہیں لکھ سکتے پھر آپ اس کو تھیوری میں لکھ کے بتائیں کہ آپ نے فرس ٹیپ یہ والا کیا سیکنڈ یہ سٹیپ کیا تھرڑ یہ سٹیپ کیا کیونکہ ایکزام میں آپ نے ایکسپلین کرنا ہے چیزوں کے کہ آپ نے کس کس طرح سے کام کیا تو جب آپ ایکسپلین کریں گے تو اس کے لیے لکھنے والا میتھڈ بھی ہے اور دوسرا جو ہے وہ ٹیبل والا میتھڈ بھی ہے دونوں میں سے جو آپ کو اچھا لگی یا بہتر لگی یا جیسا منشن ہو آپ کو بیپر میں آپ نے اسی طرح سے اس کو سولو کرنا ہے نیکس ٹاپک دیکھیں آپ کے پاس کیا ہے ایمپرویمنٹ ان برانچ ان باؤنڈ برانچ ان باؤنڈ میں مزید ایمپرویمنٹ کیسے آ سکتی ہے اس کے لیے صرف دو نام آپ یاد رکھ لیں جو آپ کی ایکزام کے لیے ایمپورٹنٹ ہیں اور ایم سی کی اس کے لیے وہ ہے ایسٹیمیٹ اور ڈائنیمک پروگرامنگ دو درہ کے ایسٹیمیٹ کی ڈیفینیشن بھی یہاں لکھی بھی ایسٹیمیٹ کرنا آپ نے گز کرنے والا میتھڈ جو ہے اپلائے کرنا ہے ڈائنیمک پروگرامنگ میں آپ نے جو ہے وہ ڈیفرنٹ پاتھ جو ہے وہ اپلائے کرنا ہے یا دیکھنے ہی ٹھیک ہے یہ دو ٹاپک کے نام آپ کے ایم سی کی اس کے لیے ایمپورٹنٹ ہیں اور ساتھ جو ہے وہ شارٹ کوسن کے لیے بھی ایمپورٹنٹ ہو سکتے ہیں نیکس دیکھیں جو آپ کا موسٹ این موسٹ ایمپورٹنٹ ٹاپک ہے جس کو آپ لکھ رہے ہیں اپنے باس کیونکہ یہ آپ کے ایگزام کے پوائنٹ آف یو سے بہت ایمپورٹنٹ ہے اس میں ایسٹیرک پروسیجر ہے جس کو آپ ایک ملٹیپلائی پروسیجر بھی بول سکتے ہیں یا ایسٹیرک بھی بول سکتے ہیں اس نے کیسے کام کرنا ہوتا ہے ایکچولی یہ جو ہے یہ برانچ ان باؤنٹ کی ٹکنیک ہی ہے اس کو مزید ایمپروو بنانے کے لیے دو میتھڈ کو اپلائی ساتھ کرنا ہے ٹھیک ہے باقی سارا کام اسی طرح سے ہوگا جیسے آپ کام کرتے ہیں جیسے آپ اپنا گراف بنا رہے ہوتے ہیں جیسے آپ اپنا ٹیبل بنانے سے ویسے ہی کام کرنا ہے لیکن دو چیزیں آپ نے اپنے ایمپروو کرنا ہے ہمیں ہاں پر کیا اندر ایسٹیمیٹ اور ڈائنامک پروگرامنگ اب اندر ایسٹیمیٹ کیا ہے اور ڈائنامک پروگرامنگ کیا ہے یعنی ان دونوں کو لے کر آپ ایسٹیرک پروسیجر کو اپلائی کریں گے یہ جو ہے یہ آپ کی شارٹ کوسین کے لیے ایمپورٹنٹ ہے سمٹیم آپ سے ایسٹیرک کی جو ہے وہ جیس ڈائیفینیشن پوچھی جاتی ہے اور انسی کیوز میں تو یہ مزٹ ہے کہ آئیں اور اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جب دونوں ایمپروگمنٹ کے لیے آپ نے دو سٹیپ بتانے ہوتے کہ ایک تو انڈر ایسٹیمیٹ سٹیپ ہے دوسرا ڈائنیمک پروگرامنگ ہے تو پھر آپ نے اس کو ایکسپلین بھی کرنا ہوتا ہے اس لیے اس کو اچھے سے سمجھئے گا نیکس دیکھیں اس میں کیا ہے اس میں دو چیزیں آپ نے ایڈ کرنی ہے پہلی چیز آپ کو بتا دی گئی کہ وہ ہے انڈر ایسٹیمیٹ اب انڈر ایسٹیمیٹ کیسے لائک آپ کسی ہم ڈیلی لائف سے اگر اگزامپل لیں آپ مری سے لاہور تک کا سفر کر رہے ہیں اور وہاں آپ کو جانا ہے تو آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ یہ آپ نے شارٹ پاتھ ہے آپ کے پاس آپ نے اس کو سلیکٹ کرنا ہے اور آپ نے زیادہ یعنی لنثی پاتھ کو سلیکٹ نہیں کرنا یہ آپ کو کیا بتاتا ہے یہ آپ کو ڈائنیمک پروگرامنگ بتاتی ہے کہ آپ نے شارٹ وے کو سلیکٹ کرنا ہے لونگ وے کو پاتھ لونگ وے آپ نے سلیکٹ نہیں کرنا سو آپ نے کیا کرنا ہے ڈائنیمک پروگرامنگ کے اندر شارٹ وے کو سلیکٹ کرنا ہے یعنی آپ نے اب ٹری کو مائنڈ میں رکھنا ہے کہ ٹری میں سے آپ نے کس کی طرف جانا ہے جہاں پہ آپ کے پاس ڈسٹنس کم ہو اس لیول کو پہلے سالو کرنے کی کوشش کرنا ہے جہاں آپ کے پاس ڈسٹنس زیادہ ہو اس لیول کو اگنور کرنا ہے دوسرا دیکھیں انڈر ایسٹیمیٹ انڈر ایسٹیمیٹ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر آپ نے انڈر ایسٹیمیٹ سے اور ایسٹیمیٹ نہیں ہونا لائک آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ مری سے اسلامباد تک کا فاصلہ جو ہے وہ ایک سو بیس کلومیٹر ہے تو آپ نے صرف اتنا ہی سفر کرنا ہے ایک سو بیس کلومیٹر تک کا سفر کرنا ہے اس سے زیادہ نہیں ہونا اگر آپ اور ایسٹیمیٹ ہو جاتے ہیں تو آپ کا کام غلط ہو سکتا ہے تو اب اگر ہم ٹری کی مدد سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرے تو کیا ہے ٹری میں آپ نے جہاں تک آپ کو آپ کا گول ملتا ہے اس سے آگے جتنے بھی کام ہیں اس کو آپ نے اگنور کر دینا آپ کا مقصد کیا ہے کہ آپ نے یہاں تک کا سفر کر لیا اب اس سے آگے آپ نہیں جائیں گے تو یہاں پر پہنچ کے آپ نے اپنے کام کو ختم کر دینا ہے یہاں پر یہ ایک سٹیرک پروسیجر جو تھا یہ ایک امپورٹنٹ کنسپٹ تھا جو آپ کی اگزیم کے پوائنٹ آفی سے امپورٹنٹ ہے اس کو آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے اس کو سکپ نہیں کرنا نیکسٹ ٹاپک دیکھیں آپ کا یہاں پر کون سا ہے یہ سارے اسی کے جو ہیں وہ گراف بنے میں اس کو آپ پریکٹس کریں ریف ریجسٹر پر اس کو سولف کرنے کی کوشش کریں یہ ہو جائے گا کیونکہ ایزیلی ہے آپ کو بتا دیئے گیا لائف سی اگزامپل دے کے سن جائے کہ چیزوں کو جہاں اگنور کرنا ہے وہاں اپنے اگنور کرنا ہے جہاں اپنے ایڈ کرنا ہے اور جہاں آپ نے میکسیمم چیزوں کو دیکھنا ہے پھر آپ کے پاس ہے ایک ایڈورسل سرچ ہے ایڈورسل سرچ کیا ہے اس کو مزید اچھے سے ایکسپلین کرنے کے لیے انہوں نے منیمکس پروسیجر کو سامنے رکھا ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بتا بھی دیا گیا ہے کہ to clarify the concept of ایڈورسل سرچ let us discuss a procedure called the منیمکس پروسیجر منیمکس پروسیجر کو آپ نے دیکھنا ہے کہ منیمکس پروسیجر کیا ہوتا ہے تو دیکھیں منیمکس پروسیجر ایسا ہوتا ہے لائک آپ کو اس کو اگر ڈیلی لائف سیکس کی اگزامپل لیں تو یہ ایک ایسی گیم ہے جس کے اندر آپ کے پاس ایک پلیئر نہیں بلکہ زیادہ پلیئر ہوتے ہیں یعنی ایک پلیئر کام کرنا ہے اور سیکنڈ پلیئر بھی آپ کے ساتھ ہوگا سیکنڈ پلیئر یہاں اس گراف میں دیکھیں کون ہے یہاں پر آپ دیکھیں یہ آپ کے پاس ایک یا ایک سی میکسیل لیولaptہ ہے اور یہ ایک سیکنڈ لیول ہے یہ کون ایک سی میچے لیول ہے یہ جو تل اجیز لیول ہے جاری پلیئر لوئی طرف دوسرا ہے جو آپ کے کسی پلیئر پڑیار اگر لااس ہے جنگ مجمود میں وتجاور پرکہ کیونوں ہے آپ کا تل اجیزد ہے یا وہاں کے ساتھ کام کر رہا ہے آپ پر کم کیا صحو occupظgrandiz اور یہ گرافہ ہے آپ نے کسی آپ کا لگس باوق Bij fav log دیکھیں گیم میں جب بھی دو مخالف ٹیم ہوتی ہے تو ہر ایک خود کو سمجھنے کے لیے ٹیکنیک کا یوز کرتی ہے اور خود کو اچھا رکھنے کے لیے اچھے ٹیکنیک کا یوز کرتی ہے اسی طرح آپ نے بھی ٹیکنیک کا یوز کرنا ہے پروسیجر وہ ہی آئے گا کہ آپ نے پہلے کون سا پوائنٹ سیلیکٹ کرنا ہے پہلے آپ وہ پوائنٹ سیلیکٹ کریں جس کا ڈسٹنس کام ہو جو آپ کو سلوشن کی طرف جلدی لے جائیں جو آپ کو آپ کے گول تک پہنچانے میں آپ کی مدد کریں تو آپ نے اس ٹیپ کو پہلے یعنی آپ کو کوشش یہ کریں کہ آپ دوسرے پلیئر سے جلدی اپنے گول کو حاصل کریں تو ان سائٹس کو آپ نے اپلائی کرنا ہے جو سائٹس آپ نے پچھلے گر آپ نے سب میں دیکھی کہ آپ کو گول تک پہنچانے کے لیے کون کون سے وہ آپ کے لیے بیٹر ہیں جو آپ کو گول تک پہنچانے کے لیے پھر آپ کا مقصد مل جائے گا وہاں سے آگے آپ نے کام نہیں کرنا اچھا یہ جو ٹاپک تھا یہ آپ کی اگزائم کے پوائنٹ آف یو سے امپورٹن نہیں تھا جو امپورٹن تھے میں نے سہا ساتھ منشن کر دی ہے تھیوری آپ کی نہیں ہوگی زیادہ کنسیپچول ورک ہوگا زیادہ آپ کا پریکٹیکل ورک ہوگا جس میں آپ کو ٹریز دی ہوں گی آپ نے گراف آپ کے پاس بنے ہوں گی سمٹیم ایسا ہوتا ہے گراف ہوتا ہے آپ کو اس کو ٹری میں کنورٹ کرنا ہوتا ہے اور سمٹیم ایسا ہوتا ہے آپ کو پورے ٹری بنا کر دے دیا جاتا ہے اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کو ڈی ایف ایس پر اپلائے کریں یا اس پر بی ایف ایس کو اپلائے کر کے دیکھیں تو پھر آپ نے جو میتھڈ اپلائے کرنا ہوتا ہے اس میتھڈ سے لیڈیڈ یا تو آپ اس کو ٹیوری میں لکھیں یا پھر آپ اس کو ٹیبل میں مینشن کر کے جو ہے وہ سولوشن بتا سکتے ہیں یہاں تک ہمارا یہ لیکچر کور ہوتا ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی ملتے ہیں نیکس ٹکچر میں انشاء اللہ حافظ